موسیقی ہائی کورٹ نے ایس آئی سرویکشن معاملے میں بھی مسلم پکش کی یاچی کا خارج کر دی فیصلے کے بعد ایس آئی کا جو سروے ہوا وہی ماننے ہوگا اگر کچھ اور سروے کرانا چاہیں گے تو کوٹ میں ہندو پکش ارجی دے سکتا ہے بھگوان آدی وشویشر وراجمان کے بعد مطروں کی طرف سے وارانسی کی عدالت میں انیس سو اکیانبے میں داخل مقدمے کے ویبادت پریسر ہندووں کو سوپ جانے اور وہاں پوجہ ارچنا کی اجازت دیے جانے کی مانگ کی گئی تھی وارانسی کی عدالت میں سال انیس سو اکیانبے میں سومنات ویاس رام ناران شرمہ اور ہریہر پانڈے کے طرف سے مقدمے داخل کیے گئے تھے ہائی کورٹ کو اپنے فیصلے میں مکھی روپ سے یہی تیہ کرنا تھا ماملے سنوائی کے یوگے ہیں اور وارانسی کورٹ کو اس ماملے میں چھے مہینے کے بھی تر سنوائی پوری کر فیصلہ سنانے کا عدیش دیا ہے مسلم پکش کی دلیل تھی کہ انیس سو اکیانبے کے پلیسس آف ورشپ ایکٹ کے تحت آدی وشویشور کے مقدمے کی سنوائی نہیں کی جا سکتی ہے ہندو پکش کی طرف سے دلیل دی گئی کہ یہ بیواد آجادی سے پہلے کا ہے اور گیانواپی بیواد میں پلیسس آف ورشپ ایکٹ لاغو نہیں ہوگا مسلم پکش کی طرف سے گیانواپی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کی تین اور یوپی سنی سینٹرل وقف بورڈ کی دو یا چکائیں تھیں الہباد ہائی کورٹ نے آٹھ دسمبر کو چوتھی بار اپنا ججمنٹ ریزرو کیا تھا اتر پردیش کے وارن سے اس ستھت گیانواپی مسجد کا پرکرن لگاتار چرچہ میں بنا ہوا ہے اے ایس آئی نے گیانواپی کے سائنٹیفک سروے کے ریپورٹ جلا جج ڈاکٹر اجے کرشن وشویش کو عدالت میں جمع کرائی اس کے بعد اگلی سنوائی کیس دسمبر کو کیے جانے کی گھوشنا کی گئی اس کے بعد ہر کسی کے نظر الہباد ہائی کورٹ پر ٹکی ہوئی تھی الہباد ہائی کورٹ میں گیانواپی سے جڑی پانچ یا چکاؤں پر سنوائی چل رہی تھی جیسٹس روہی ترنجن اگروال کی سنگل بینچ نے آٹھ دسمبر کو پانچوں معاملوں میں سنوائی پوری کر فیصلہ سرکشت رکھا تھا دیو ریپورٹ نیز اف انڈیا دیو ریپورٹ نیز اف انڈیا